بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ 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 ملک مینگو کے علاوہ بھی جو ہے سی کوئی سیزنل فروٹ جو ہے وہ آپ اس میں ڈرائی فروٹ کے ساتھ کٹ کر کے جو ہے وہ اس کوئی بھی سیزنل فروٹ ڈال سکتے ہیں صبح از اپ بریک فاسٹ مینگو کا سیزن تھا تو میں نے یہاں مینگو یوز کیا تھا مینگو کے میں نے بہت بری کیوبز یوز کیا تھے اگر مینگو کے تھوڑے سے بڑے کیوبز ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا جب وہ آپ کے بائٹ جو ہے موں میں آتا تو بہت ہی اچھا لگتا کھانے میں تو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیا تھے تو بڑے کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ٹھوڑا سا کرسپ اپلی یوز کیا تھا چھوٹے 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 کیوبز کو کر لیایا اور مینگو کے بھی یہ فل مطلب کہ ایک مینگو نہیں ہے نا ہی ایپل ہے تھوڑا سا میں نے جو ہے ہاف تقریباً بڑا جو میڈیم سائز کا مینگو ہوتا ہے اس کا ہاف لیا اور ایپل بھی میں نے ہاف لیا ہے اس کو کیوبز کیے تھے اور میں نے ڈرائی فروٹ جو ہیں اس میں جیسے آلمنڈ ہو گئے یا والنٹیاں ہو گئے یہ جو ہیں چیزیں یا پستا وغیرہ جو ہیں ان کو میں نے ہلکا سا کوٹ لیا تھا اور ساتھ میں جو تھے کشمش میں نے یوز کی ہیں اب لیک کشمش اگر یوز کریں تو بہت سے اس کشمش میں نے یوز کیا تھے اور یہ ساتھ چیزیں میں ڈالیں تھے اور تھوڑا سا میں نے ہنی ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو ہنی سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فروٹ جو ہوتے ہیں ان میں خود ہی اتنی مٹھاس ہوتی ہے اور اوپر سے کشمش میں بھی بہت مٹھاس ہوتی ہے اگر ہم ہنی نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی آپ کے جب بھی آپ آئیڈ لیں گے اس میں جب فروٹ سائیں گے اور کشمش آئے گی تو آپ کو میٹھے کی ضرورتی نہیں رہے گی ایکسرا میٹھا ڈالنے کی تو پ ایڈ پر تھوڑا سا میٹھا ڈالا تھا اور باقی سب جو چیزیں تھی میں نے ان کو مکس کر لیا تھا اور مکس کر کے جو ہے یہ اس کی فائنل لکھ ہے بہت ہی بہت ہی مزیگا تھا اور ابھی بھی میرے موں میں جو ہے پانی آ رہا ہے اور دل کر رہا ہے میں دوبارہ بناوں اور کھا لوں تو جی اس کے بعد ہم بھی تھوڑا سی جو ہے ٹائٹل کے سر لیٹس پر بات کرلوں تو ہوا یہ ہے کہ میرے جو مجازی خدا ہیں میرے اسپینٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہر ویڈیو میں جو دعا 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 کرتی ہو تو میں نے دعا جو ہے جو اس سے بہت بہت فائدے اٹھائے ہیں میں نے بہت مانگیا اللہ تعالیٰ سے آپ یقین مانے دعا ہم مانگنے سے جو ہے میں نے بہت کچھ اچھا بھی اپنی زندگی میں پایا ہے اور بہت سی جو ہے برے رشتے برے دوست برے لوگ سمجھ لیں ان سے بچا ہے بچایا ہے مجھے دعا ان دعاوں نے تو اس لئے جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دعا کرنا کیونکہ جو ہے جس چیز سے میں نے دنیا زندگی میں فائدہ اٹ سائیں اس لئے میں جو تھا آپ نے بہت سی ویڈیو ویڈیو میں جو ہے دعا سے ہی ریلیٹڈ باتیں کی ہیں تو آپ مجھے پتائیے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو دعا پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں مجھے تو دعا پر بہت بہت زیادہ یقین ہیں یقین سے بھی حد سے بھی زیادہ یقین ہے کیونکہ میں نے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ پایا ہے دعا سے ماشاء اللہ سے اللہ حمدللہ میں اس خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے یہ میرا لاسٹ ویڈیو ویڈیو دو ٹیٹ کو بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے ہسپنٹ و میرے دعاوں کی باتیں سن سن کے پک گئے ہیں تو لگتا ہے آپ بھی ضرور جو ہے وہ بہر ہو گئے ہوں گے میرے دعاوں کی باتیں سن کے تو یہ لاسٹ ویڈیو ہے جس میں میں دعا سے لیٹ بات کر رہی ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا لاسٹ ویڈیو ہے تو ایسا نہیں ہے جی میں جو ہے کسی چیز کی جلی جلی جالی جان نہیں چھوٹی جب تک کوئی چیز خود میں اس سے جانا چھوڑے بشاک وہ رشتے ہی کیوں ہوں تو گروسری آئیتی گروسری جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اب جو ہے ہم حلیم بنا رہے ہیں حلیم کے لیے جو جو گندم اور چینے کی طرح جو ہوتی ہیں جو زیادہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو ہم نے بگو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ تھوڑا سا باجرا بھی یوز کیا تھا کیوں یوز کیا تھا کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے بابا جی کے نام سے ہے تو وہ کمرشل کھانے بنانے سے کھا رہے تھے تو میری جو ماما ہے انہوں نے جو تھے ان کی طرف دیکھے جو تھا کہ ہم ٹرائے کرتے ہیں پر اتنا خاص نہیں ہی تھا بنا حلیم لیکن جو باقی ریسپی ہے وہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو ہم ہماری خود جو ہم بناتے ہیں وہ ریسپی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہوں اسے دائلتے ہیں ان کو بگو کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور باقی یہاں مسائلہ لیے ہیں نمک مرچ اور حلیم کا مسائلہ ہوتا ہے ہم نیشنل کا یوز کرتے ہیں سلوک شان کا یوز کرتے ہیں وہ یوز کیا تھا اور باقی یہ مسائل مرچ کالی مرچ ک attentive مسائلہ ہز ریسپی ، لارلہ اس کے بعد آپ دیکھیں جو ساری جو ڈالیں تھیں جو گندم جو اور چینیں کی ڈال دیں اس میں ہم نے ہری جو سرخ میرچ ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں اکثر تو ثابت سرخ میرچ ہوتی ہیں اکثر جو ہری میرچ ہوتی ہیں نا وہ پڑی پڑی سرخ ہو جاتے تو ہم اکثر وہ یوز کرتے ہیں شامی کباب میں بھی ہرلی میں بھی آپ یقین مانیں گوشت میں بھی اگر آپ پکا رہے ہیں بوناوا گوشت تو اس میں بھی اس طرح کی سرخ میرچیں آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم پ کھینائی یہ سب ناوڑھ رہائیوں بھی پیٹ اندرے یا ش furnace پر میرچ سے ہرمہ운�وئے جی تھی پیکس ہر تھے تو ہم نے پیاس فرائی کرنے کے لئے پ politiques پر ہمیں بالکل کم کم چاول جابتو ہم نے ڈال گیاíd پر بحرائی دیا تھا اور ہمیں دوسری پیاس سرخ نلخ میں کھانچ کر دیا تھا و algún اسٹرخ میں مغ مصوری رہی time میں ایک اس لئے ہم نے اس کو باہر پکنے کے لئے رکھا تھا اور ایک سائیڈ پر جو تھی ہم نے اپنا مسائلہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا تو مسائلہ میں یہاں پر ہماری دال تھی اس کو بیٹر یوز کر رہی تھے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بیٹر سے وہ بہت بہت ٹائم لگتا ہے اور ہاتھ تھک جاتا ہے تو میں نے تھوڑے در یہاں سے بیٹر سے بیٹ کیا تھا اس کے بعد پیاس باہر فرائی ہو چکے تھے پیاس ہم نے سارے نکال لیا تھے اور اس میں لسنا درک جو تھا آئل میں وہ ڈالا اور اس کو بون کے ہم نے گوشت جو تھا بوائل کیا وہ ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے تماتر جو تھے ڈالے اور اچھی طرح ہم نے فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد ہم نے وہی جو کچھ پیاس جو تھی ہم نے اوپر اینڈ پہ جو ہے گانش کے نکلے رکھی تھی اور باقی پیاس ہم نے اس کے اندر ڈال دی تھی پکنے کے لئے تو اس کے بعد جو وہی مسائلے جو ہم نے سارے گرانٹ کیا ہوئے تھے وہ ڈالے اور نمک میر چل دی اور وہ ڈالا تھا جو نیشنل کا حلیم مسائلہ ہے وہ چھوٹا پیکٹ ہوتا ہے ہم نے حلیم زیادہ بنائی تھی اس لئے ہم نے ایکسٹرا مسائلے بھی ایڈ کیا اس میں اور جتنے در میں ہمارا یہ مسائلہ پکا تھا تو اندر میں ہماری جو ڈالیں تھی مونگ مصور ماش اور چاوال ہم نے کٹھے جو تھے والنے کے لئے رکھے تھے وہ اوپل چکے تھے پھر ہم نے ساری جو ڈالے تھی ایک جگہ کر کے ہلکا سے ایک دفعہ جو تھا کچھ کچھ سیکنڈ تھا ہم نے ان کو گرانٹ کر لیا تھا اور گرانٹ کرتے کرتے ساساس اس میں ڈالے گئے تھے کیونکہ مسائلہ ہمارا تیار ہو گیا تھا ہم ہلکا سا ان کو بلینڈ کر رہے تھے تو ہماری ڈال دے قریبا جو تھی کچھ مینٹ میں اس کے بعد تیار ہو گئی تھی اور جی اب دیکھ لیں ڈال کی فائنل لک بہت ہی پیاری آ رہی تھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اس پر جب آپ اس کا جو چمچ تنکالتے ہیں بلکل ایسے جیسے گوشت کے جو کیا ریشے بولتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی مزے کی ڈال جو تھی حلیم بنی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں سا 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 سلیم بن رہی تھی سا 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 بچوں کو بڑھا رہی تھی بچے باہر بھی آئے تھے ان کو سبق لکھنے کے لئے بچوں کو میں نے پڑھنے کے لئے بٹھایا وہا تھا اور وہ جو ہے یہاں پہ مجھے کام چیک کروانے آئے تھے ساتھ میں پھر میں جا کے اندر بچوں کو جو ہے تھوڑا بہت ان کو بٹھایا ان کا کام چیک کیا ان کو نیکس جو تھا میں نے ان کو کام دے دیا سا سا جو تھی وہ گروسری بھی میں نے سمیٹ لی ہے کافی حد تک جو ت موسیقی 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 سالٹ سالٹ موسیقی 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 وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو فرائی کی اپیاز ہے وہ تھوڑے سے رکھے ہیں تاں کے اس کو انٹ پر جو ہے جب آپ کھاتے ہیں اس کے پر گارنش کریں اور انٹ پر ہم نے ہلی میں جو تھا گرم مسالہ بھی اوپر تھوڑا سا انٹ پر ڈالا تھا اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا تو بھی اچھا نہیں لگا تو اچھے بچوں کی طرح اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نہیں آئیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ